السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں میں امید ہے کر رہا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اور باعفیت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبھی کو جو ہے آفیت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے اس وقت میرے بھائیوں یہ ویڈیو بنانے مجھے پڑ رہی ہے اور یہ ویڈیو میں کس لیے بنا رہا ہوں اور اس کی نوبت کیوں آئی ہے اس کی وجہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں اور جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تب سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور جو یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں اس کو آپ ذرا دبا کے شیئر کر لیجئے بہت ضروری ہے اس ویڈیو کو شیئر کرنا بہت ضروری ہے اور میرے پیارے بھائیو یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں کچھ لوگوں کو لگیں گا کہ یہ کام میں پبلیسٹی کے لیے کر رہا ہوں یعنی اپنے چینل کی ویلیو بڑھانے کے لیے تو بھائی جس کو جو سمجھنا ہے وہ سمجھ لے مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے جس کو بھی جو سمجھنا ہے میں اپنی اس پاملے میں صفائی کو پیش نہیں کروں گا کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ کام یہ ویڈیو جو بنایا ہے یہ اپنی پبلیسٹی کے لیے بنا رہا ہے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے جس کو جو بولنا ہے بولے مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا کوئی کہے پبلیسٹی کے لیے کر رہا ہے اپنے چینل کو بڑھانے کے لیے کر رہا ہے تو جس کو جو سمجھنا ہے سمجھ لے تو یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں آپ ہی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کیوں ساخرطر کی ایک مزید کے اندر ساخرطر کی مزید میں ایک شخص آیا تھا وارکر سے میں پوچھ رہا ہوں وارکر اس کا نام میں بھل گیا ہوں بھائی تیرا نام بھل گیا ہوں میں وارکر میں نے تیرا نام پوچھا تھا تو نے مجھے نام بتایا تھا مگر میں تیرا نام بھل گیا تیرا نام وارکر ہے وارکر پتا نہیں بھاٹیا میں تو اور بھی ہوں گے لیکن تو کونسا وارکر ہے وہ مجھے نہیں معلوم ہے جو تُو مجھے بول رہا تھا نا ساخرطر کی مزید میں کہ KGN کی ٹوپی آپ نے پینا ہے اب یہ ٹوپی بھی میں تیرے سے پوچھ کر پینوں کیا میں نے اس وقت تجھے کچھ نہیں بولا کچھ نہیں کہا کیونکہ میں بھی بھار سے آیا ہوا تھا اور تُو بھی بھار سے آیا ہوا تھا اگر تجھے کچھ بولنا ہی تھا میرے ٹوپی کے بارے میں تو حکمت سے بول سکتا تھا ایک بازو میں لے کر تُو بول سکتا تھا لیکن تُو نے مجھے تو بولا تو بولا لوگوں کے سامنے بھی بولا اچھا چانا الفاظ میں تیرے پیش کر رہا ہوں تو جو تُو نے بولا تھا حافظ آپ نابینا ہے آپ کو کوئی سمجھا نہیں سکتا کسی کو سمجھانی کی جو ہے وہ ہمت نہیں ہے آپ کو سمجھانی کی ہمت نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس طرح کی ٹوپی پین رہے ہو اس پہ لکھائے خاجہ گریب نواز ایسا بول رہے ہو جیسے کہ خاجہ گریب نواز نواز بھی لگو ابھی میں کہنے کے لیے میں اپنی زبان پہ کنٹرول کر رہا ہوں کوئی نمروت فیران تھے کیا خاجہ گریب نواز حافظ آپ لکھا ہوا ہے اس پہ لوگوں میں بھی آپ بول رہے ہیں بھگا تمہیں کائے لکھ لے لائے تیچہو خاجہ گریب نواز ارے بھائی ولیوں سے اتنی کٹر تھا ہے تیرے کو ارے شیطان کا نام لکھا ہوا تھا کیا ٹوپی کے اوپر اور اگر میں خاجہ گریب نواز کی ٹوپی پینہ یا تجھے کیا تکلیف ہوئی تیرے سے پوچھ کر پینوں میں یہ بتا مجھے تُو مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ ٹوپی پینکار آپ کی اس بات کی تشریح کر رہے ہوں وہاں پر ہزاروں لوگ آئے تھے اس پروگرام کے اندر ہزاروں لوگ آئے تھے کسی نے نہیں کہا اب یہ مت کہہ نہ کہ وہ کسی کی ہمت نہیں تھی بولنے کی وہ ہمت کا سوال نہیں ہے وہ عزت کا سوال ہے اب تُو مجھے سب کے سامنے بولے گا اب میں تیرے کرتو کا دیکھ کیسے ڈنگ کا بچا تو تُو کیا آپ کو تبلیغ کا ٹھےکے دار سمجھ رہا ہے تُو ٹھےکے دار ہے تبلیغ کا اگر اتنا ہی کسی کو سمجھانے کا شوک ہے نا یہ جو تبلیغ میں جو آپس میں دو بٹے ہوئے ہیں نا انتو پہلے ملانے کی کوشش کر تُو کیا تبلیغ کا ٹھےکے دار سمجھ رہا آپ نے آپ کو اگر تبلیغ کا کام کرنا ہی ہے نا تُجھے تو پہرے دار بن کے کام کر میں کسی فرکوں میں بٹا نہیں ہوں میرے ٹوپی پہننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی فرکوں میں بٹا ہوں میں کسی بات کے تشریح کر رہا ہوں تُو کیسے بات کے تشریح کر رہا یہ بتا مجھے تُو کونسی پارٹی سے جڑا ہوا یہ بتا مجھے اگر یہ بات تو حکمت کے ساتھ مجھے ایک بازو میں لے کر بولتا تو یہ ویڈیو بنانی کی مجھے نوبت نہیں آتی وارکر جھان میں رکھ لیں اس بات کو تیرے جیسے بہت آئے اور بہت گئے سمجھ میں آیا تجھے اسلام کیا سیکھاتا ہے اسلام کی تعلیم کیا ہے پہلے یہ سیکھ اسلام ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اگر کچھ کہنا تھا تو کس طریقے سے کہا ہے پہلے وہ سیکھ تو تبلیغ کا ٹھیکے دار مجھ سمجھ اپنے آپ کو تیرے جیسے بہت آئے اور بہت گئے اور اگر تجھے کچھ تشریح کرنا ہے منازیرہ کر مجھے کہہ رہتا ہے کہ تُو کس بات کی تشریح کر رہے اب میں تجھے بتاتا ہوں کس بات کی تشریح کر رہا ہوں آ کے مناظیرہ کر لیں میرے ساتھ اور مناظیرہ یہ ہوگا انشاءاللہ میں تیار ہوں تُو بھی اپنے ہاتھ میں جو ہے نا وہ آگ کا انگارہ لے میں بھی اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لیتا ہوں دیکھیں گے کس کا ایمان پوختہ ہے تیارے تُو لینے کے لیے یا تو آگ لگا ساری دنیا کے ساتھ نے میں بھی کدنے کے لیے تیار ہوں تُو بھی کدنے کے لیے تیار ہو جا اور ایک بات کان کھول کے سن اگر اس معاملے کے اندر اگر میں شہید ہو جاتا ہوں نا تو اللہ کے لیے میں شہید ہو گیا اللہ کے نام پر میں شہید ہو گیا پت تیرا کیا ہوں گا یہ تُو جانے تُو شہید ہوگا یا بچے گا لیکن میں اس مناظیرے کے لیے تیار ہوں اگر تُو تیار ہے تو آجا اور یہ بات میں پورے بھاکیاں والوں سے نہیں کر رہا ڈیڑھ شانے جو اپنے آپ کو ڈیڑھ شانے سمجھے بھائی ہمارے ایسا سکون نہیں ہے پوری دنیا بھر کے اندر تبلیغ ہو رہی ہے یہ کون سا تبلیغ کرنے والا آ گیا یہ باتیاں کے کسی ایک شخص کو میں کہہ رہا ہوں مجھے سب کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے تبلیغ والوں سے کوئی دشمن ہی نہیں ہے اور ایک بات یاد رکھنا وارکر یہ وارکر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تیرا نام بھول گیا وارنہ میں تیرا نام لینے کے لیے ڈرتا نہیں ہوں میں کسی کے باپ کو نہیں ڈرتا ہوں یہ بات جھان میں رکھ لیں اچھی طرح سے اور میرے گھر تک آنے کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میرے گھر تک آنے کی کوشش نہیں کرنا وارنہ تجھے ایسا نچاؤں گا کوٹ کچھری سے لے کے تجھے بھی نہیں پتا چلیں گا کٹورا لے کے بھیک مانگیں گا کسی کو مو دکھانے کے لائک نہیں ہوگا نہ سمجھ میں آرہی ہے نا تیرے تو سمجھ لیں اچھی طرح سے یہ تو شکر کر کے تیری عزت بچ گئی کہ مجھے تیرا نام بھول گیا میں اور مرکر وارے میں رہنے والے کسی بھی شخص کے اوپر اونگلی نے اٹھانا تو میں کیا کسی بھی شخص کے اوپر اونگلی نے اٹھانا مرکر وارے میں رہنے والے چاہے وہ ہمارت والا رہوے شورا والا رہوے تبلیغ جماعت والا رہوے کوئی بھی رہوے اب میری فکر کرنے کی تجھے ضرورت نہیں ہے میں کیجین کی ٹوپی پہنوں میں سیوین ایٹھ سیس کی ٹوپی پہنوں میں خاجہ گریب نواز کی ٹوپی پہنوں میری فکر کرنے والا اللہ بیٹا ہے میری فکر کرنے والا میری مرکر وارہ بستی کے لوگ موجود ہیں میری فکر میرے مسجد کے صدر کریں گے مسجد کے ذمہ دار کریں گے میری فکر میرے گھر والے کریں گے تو کوئی ہوتا نہیں ہے میری فکر کرنے والا اور پھر سے دور آ رہا ہوں کہ میری بات کو تو حکمت کے ساتھ اگر بولتا نا تو شاید مجھے کام کرنا نہیں پڑتا لیکن تمہارے جیسے لوگوں کے لیے مشبوری میں کرنا پڑ رہا ہے تو سنا بھائی لوگ آپ نے خاجہ گریب نواز میں پھر سے آپ کے سامنے دور آ رہا ہوں کون ہے یہ خاجہ گریب نواز ہے کون جس طریقے سے بول رہا تھا یہ آپ تو لوگوں میں بھی بول رہا تھا ہوں پر تو کیا سمجھ رہے آپ کو ارے مسلمان افسوس ہو گی رہے مجھے کہ مسلمان فرقوں میں بڑھ گئے کپڑا بھی بات دیا تم لوگوں نے توپی بھی بات دیا کپڑا بھی بات دیا تم مسلمانوں نے ایسے مسلمان ہیں تم لوگ کونسے مسلمان ہیں چائلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں مناظرہ کرنے کے لئے تیار ہو جا اگر تیرا ایمان میں اتنی پختہ گی ہے تو ارے جس کو علیب کب آنے ایمان میں ہمیں دین سکھانے کے لئے چلے آ گیا میرے بھائیو جس کو جو لگتا ہے میری بات اگر کسی کو غلط لگتی ہے تو غلط سمجھے غلط کمنٹ کرنا ہے کر لیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ جانتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے تو صحیح سمجھ کر حق کا کمنٹ کرے جس کو کڑوا لگیں گا تو وہ غلط کمنٹ کرے گا اور جس کو صحیح لگیں گا تو وہ اچھا کمنٹ کریں گا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے آپ لوگ بھرے ہاپیس رہے کے اپنی کیسی زبان کا استعمال کر رہا ہے بھائی ہاپیس ہے قرآن بھی ایک انسان ہے کوئی فرشتہ نہیں ہے اس کے بھی سینے میں دی لے کوئی بھی کدھر بھی آ کر ڈولٹ آشا بجائے گا تو وہ سنے گا نہیں جیسا ہماری اس کی عزت ہے وہ ایسی ہماری بھی عزت ہے جس طرح وہ اپنے گھر میں رہتا ہے ہم بھی اپنے گھر میں رہتا ہے ہم رستے پہ نہیں ہیں وہ ہوگا اپنے گھر کا ہوگا بڑا راجہ ہوگا اپنے گھر کا مہاراجہ ہوگا ہم اپنے گھر کے شہر ہیں ہم تک جو آئے گا ہم نہیں چھوڑیں گے کسی کو بھی تو میرے بھائیوں میرے سبسکرائبرس اسے گزارش کر رہا ہوں اور جو لوگ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں اس ویڈیو کو اذا آپ زیادہ سے زیادہ دبا کر شیئر کیجئے پلیس لائک مت کیجئے میں لائک نہیں کرنے کے لئے بول رہا ہوں لائک بھی مت کیجئے آپ لوگ کیونکہ میں نے کہتا اس طرح کی ویڈیو کا آپ لائک کیجئے لیکن حق بات ضرور بولنا آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے دبا کر شیئر کر لیجئے آپ ذرا اس ویڈیو کو اور وارکر سن لے نا تو میرے سے علجنے کی کوشش مت کرنا پھر سے بول رہا ہوں مجھے دھمکی دینی کی عادت نہیں ہے میں سیدھے کرنے کا کام شروع کروں کیونکہ میں تیرے بستی کا نہیں ہوں غلطی تیری ہے تُو نے مجھے زبردستی سے آ کر بولا ہے میں ٹوپیک چاہے کےجین کے پینوں میں کپڑے ہرے پینوں پیلی پھگڑی پینوں تُو بجھے بولنے والا کوئی ہوتا نہیں ہے تو اپنی بستی کی فگر کر لینا اوکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ